جب ہمارے پاس development of optometers ہیں کہ optometers ہمارے پاس کیسے develop ہوئے تو اس کی main ہمارے پاس two categories ہیں ٹھیک ہے ایک early reflectometers ہیں جو کہ پہلے زمانے میں use ہوتے تھے اور ایک modern auto reflectometers ہیں early کا use آج کل ختم ہو چکا ہے لیکن جو modern ہیں وہ بھی ہمارے پاس early کے ہی principles پر کام کر رہے ہیں اور ان کی historic ہمارے پاس history ہے ٹھیک ہے اس لئے ان کا یہاں پہ ذکر ضروری تھا ٹھیک ہے early اور modern دونوں ہی ہمارے پاس subjective اور objective میں کیا ہمارے پاس divide ہے سب سے پہلے ہم early کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے early میں ہمارے پاس جو subjective optometers تھے یہ ہمارے پاس اتنے successful نہیں رہے اور اس کی کچھ وجہ تھی ہمارے پاس پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس patient کو جو ہے خود ہی adjust کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس target جو ہے اس کے حساب سے اسے خود ہی focusing جو ہے کرنی پڑتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک knobs ہوس کو دیا جاتا ہے جس سے وہ خود ہی کیا focusing کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا problem ہے کہ ہمارے پاس patient جو ہے بہت زیادہ اس کی cooperation required ہوتی ہے دوسری ہمارے پاس instrument accommodation یا instrument myopia ایسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سب سے بڑا barrier ہے اس میں early objective جو ہمارے پاس optometers تھے اس میں بھی ہمارے پاس کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس patient کی adjustment تھی ٹھیک ہے patient خود adjust کرتا تھا یہاں پر patient کی بجائے examiner جو ہے وہ جو ہے آپ کے پاس adjust کر رہا ہوتا ہے تو وہی بات ہے objective خالی ایسی نام کا تھا ٹھیک ہے ان کی جو ہمارے پاس limitations تھی جس کی وجہ سے ہمارے پاس unsuccessful رہے اس میں پہلا تو alignment problem تھی کہ shinner principle میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو دو جو pinhole ہیں وہ ہمارے پاس pupil کے بیچ میں ہی آنے چاہیے تھوڑا سا بھی اگر patient اپنا head move کرے تو ہمارے پاس جو reading ہے وہ invalid ہو جاتی تھی تو پہلی problem تو ہمارے پاس یہ ہوگی second اس میں irregular stigmatism کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو shinner principle ہے اس میں ہم only two holes کو consider کر رہے تھے ٹھیک ہے irregular stigmatism میں different points پہ آپ کے پاس جو ہے refraction different آ رہی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا problem تھا اور third ہمارے پاس جو تھا کہ ہمارے پاس instrument accommodation یا instrument myopia بھی سے کہتے ہیں کہ جیسی patient جو ہے near target کو دیکھتا ہے تو اس میں accommodation induce ہو رہی تھی اس واجہ سے یہ refractometers ہمارے پاس unsuccessful رہے ہیں پھر modern refractometers detail میں کیا discuss ہوئے ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے objective اور subjective کا ایک comparison دیا ہوئے کہ ان دونوں میں basic difference ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے دونوں ہی آج کل بہت زیادہ use ہو رہے ہیں objective میں ہمارے پاس source of light کی اگر بات کریں تو source of light ہمارے پاس low level invisible infrared light جو ہے use ہوتی ہے اور subjective میں ہمارے پاس visible light جیسے کہ lensometer میں ہوتی ہے اس طرح کی light use ہوتی ہے ان دونوں کی reflection کا جو difference ہے ہمارے پاس وہ 0.75 سے لے کے almost 1.5 ڈائیپٹر تک کا ہے اور یہ difference جو ہے یہ chromatic abrasions کی وجہ سے ہے آپ کے پاس کے آپ کے پاس جو invisible infrared light ہے یہ آپ کے پاس photoreceptor سے نہیں reflect ہوگی بلکہ کسی اور layer سے آپ کے پاس ریٹھنے میں reflect ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا time required کہ ہمارے پاس کتنا time چاہیے ہوتا ہے اس میں 2-4 minutes اور اس میں 4-8 minutes دونوں eye کی reflection کے لیے چاہیے ہوتے ہیں information جو ہمارے پاس provide ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ subjective میں ہمارے پاس corrected visual equity تک کی جو ہمارے پاس information ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا attain ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس objective میں خالی ہم فری automatic refractor جو ہے یہی آپ کے پاس جو ہے visual equity جو ہے provide کر سکتا ہے باقی جتنے بھی objective ہیں وہ provide نہیں کر سکتے patient cooperation factors میں آپ کے پاس جو ہے اس میں ہمارے پاس less patient cooperation چاہیے ہوتی ہے اسی لئے سے objective بھی کہتے ہیں اور subjective میں ہمارے پاس patient کو اسی طرح نوب کو turn کر کے اور کچھ answers دینے ہوتے ہیں کہ target کی appearance آپ کے پاس کس طرح ہیں تو یہ اس میں بات ہوتی ہے یہ usually جو ہمارے پاس objective ہے یہ 5 years سے above children کے لئے best رہتا ہے اور subjective ہمارے پاس 8 years سے above کے لئے better رہتا ہے اگر cycleplegic required ہو تو وہ بھی ان میں دی جا سکتی ہے اس کے بعد ان کی کی auto refractometry کی جا سکتی ہے صحیح ہے ocular factors میں ہمارے پاس یہ ہے کہ objective ہمارے پاس macular diseases کے لئے best ہے لیکن ان macular diseases میں جن میں آپ کے پاس media جو ہے وہ perfectly clear ہو اس کے مقابلے میں جو subjective ہے وہ آپ کے پاس hazy media میں زیادہ better work کرتا ہے اچھا ان دونوں کا ایک common point ہے یہاں پہ وہ یہ کہ جب 618 سے visual liquidity عرب ہو media بھی جو آپ کے پاس hazy ہو تو دونوں تقریباً ایک جیسے ہی work کرتے ہیں دونوں کا functional موزت سیم ہوتا ہے دونوں limited رہ جاتی ہیں اس معاملے میں اور reflection جو ہے ہمارے پاس وہ objective میں ذرا difficult ہوتا ہے کیونکہ contact lens spectacles اور جتنی بھی devices اگر ہم painting میں تو اس سے reflections ہو رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ کے پاس objective میں یہ ذرا difficult رہتا ہے جبکہ آپ کے پاس subjective میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور expected results ہمارے پاس جو ہم expect کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خالی preliminary findings اوپر اوپر سے جو ہے ہمارے پاس ایک رفع سا estimate آ سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس subjective میں بہت ہی refined results آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اتنے refined results کے آپ binocularly بھی refraction perform کر سکتے ہیں ان کے لئے جو practitioners کے لئے بہت ہی helpful ہے جو binocular techniques use کر رہے ہوتے